شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ آپ کے ذریعے اپنی بات اپنے تکلیف کوئٹا میں آئیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو سو رہے ہیں باقی اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچا دیں آج کی اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارے گوادر کے ایک فعال نوجوان ماجد جوہر واقع منتخب نمائندہ بھی ہے وائز چیئرمین گوادر محسپل کمیٹی کا وائز چیئرمین بھی ہے آج گرفتار ہے آج جیل میں ہیں پچاس دن سے زائد ان کو ہو گئے تین ہفتے ہو کوئٹا کرائم برانچ میں موجود تھے یہاں پھر آج کانفرنس کا جوادر جیل میں ہیں چپیش دسمبر کو پوٹا تین بجے جو کانفرنس میں طاقت کا استعمال ہوا اس میں سہکڑو مقدمات کائم کیے گئے اس میں بڑا قدمہ مجھ پر ماجد جوہر پر بنائے گیا باقیہ ماجد سے زمانت پر رہا ہو گئے مجھے ساڑھے چار مہین بعد آئی کوئر میں سے شکر پوٹ نے تین زمانت نہیں تھی بلا آخر سپریم کوئر میں جو زمانتوں کی بارش ہو رہی تھی اس میں ہمارے بھی کس پر ہمیں آ گئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سوباری حکومت جو انکامی کاروائی سوباری حکومت انکامی کاروائی کر رہی ہے بزاری حکومت کی تحادیت ہے یا کمپرسٹ پارٹیوں میں صبحی کبیرہ میں موجود ہیں بہر علیہ وزارتوں کے مذہب بھی لے رہے ہیں انہی کے عشبات پر صبحی امت ہمارے کارکنہ کے خلاف ہمارے نکامی کاروائی کر رہی ہے جالی مقدمات باہر ہیں جالی مقدمات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں گرفتار بھی کیا گیا اور آج ہم پیشیاں ار ہفتے عدالتوں میں جا کر عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم قانون کے ذریعے بھی سیاسی میدان میں بھی اور قانون کے میدان میں بھی ان صبحی حکومت کے حکومت بلوچستان میں بیٹے ہوئے اندے بیرے نائل نالا ہے کرب جو اشراپیا ہے ٹولا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سیاسی میدان میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قانونی میدان میں انشاءاللہ ہم عدالت کی مہاد میں بھی انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے میں آپ کے ذریعے سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ماجد جوہر کو فوری طور پر ریا کیا جائے ان پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں ماجد جوہر سمید جتنے ہمارے کارکنان اور ذمہ داران پر مقدمات جالی مقدمات قائم کیے گئے ہیں تمام مقدمات واپس لیے جائیں ماجد جوہر وہاں کا منتخب لوکل گورنمنٹ میں نمائندہ ہے وادر محسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین ہے وہاں اس نے اپنے وار میں آزاروں کی تعداد میں جتنا ہوت وزیرالہ نے صوبہ یلکے سے نہیں لیے جتنا ماجد نے اپنے وار سے لیے وہاں کے پورا منتخب وہ بڑی تعداد میں عوام نے ان کو ہوت دیا ہے تو منتخب نمائندے کو جالی مقدمے میں قید کر کے آج جیل میں ڈالا اس پر اس کے مقدمات ختم کیے جائیں یہ ایم آج کی پریس کانفرنس ہے اور اس کو اجل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ سے گزارش میڈیا سے اس کو آئی لیٹ بھی کریں اور ہماری جو بنیادی مقصد اس کو ظاہر بھی کریں حکومت تک حکومت بلوچستان ہو یا اسلام آباد کے حکمران ہو ان تک ہی بات پہنچیں انشاءاللہ ابھی ہم چبیس جون کو وادر میں اعتجاج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم اپنے ماجد اور نوجوان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ آئینی جدوجہد جو پرون جدوجہد اعتجاج اور ڈرنے جو پہلے ریلیاں ہمیں نکالی ہیں سیاسی میدان میں وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور عید کے دن بھی انشاءاللہ وہاں رہی ہوگی عید کے دن اگر رہا نہیں ہوئے تو عید کے دن بھی انشاءاللہ گوادر میں رہی ہوگی اپنے لاپتہ افراد سے اگجیتی کے لیے بھی اور ماجد جوہر کی رہائی کے لیے بھی اور دوسرا جو اسی سے زمین میں یہ بات بھی آپ کے سامنے جو اپنا ہمارا تبصرہ یا موقف ہے ابھی خوزدار واقعہ خوزدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں بلوچستان جو دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں ازاروں کی تعداد میں مسلح افراد ایک دوسرے کے مقابل کڑے ہیں عوام معاصرے میں ہیں اور ہمارے زیاہ لانگو صاحب آئی جی افسی صاحب آئی جی بلوچستان صاحب چلے گئے ہیں ہم تو خیر چاہتے ہیں بلوچستان میں پہلے سے خون بہا ہے قبرستان پہلے سے بلوچستان کے آباد ہو چکے ہیں گرب اور شہر ہمارے وہ احران ہو چکے ہیں قبائلی تنازحات نے ازاروں کی تعداد میں عام لوگوں کا قتل ہوا ہے یہ جو جتنے مسلح لوگ آج سرداروں اور نوابوں میروں کے پیچھے ہیں پتہ نہیں سینکڑوں قتل بلوچستان میں عام لوگوں کے ہوئے ہیں عام لوگوں کے عام غریبوں کے سینکڑوں قتل عام ہوئے ہیں تو آج جو خوشدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں تو ہمارے زیاء لانگو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب گوادر آپریشن کیا چھبیس دسمبر کو زیاء لانگو صاحب نے یہاں بیٹھ کر بھی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی اہدھر آو کلپ نکالیں ہم قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہیں قانون کا ریٹ کسی کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے قانون اپنا راستہ نکالتا ہے ہم مسلح کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی مسلح کو ہم کسی کو قانونات میں لینے دی دیں گے کسی کو ہم حکمرانوں کو بیبس نہیں ہونے دیں گے کوئی حکومت سے بالاتر نہیں ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے کوئی فورس سے بالاتر نہیں ہے قانون کا سامنا کرنا ہوگا امائیگیروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا ہمارے پاس طاقت ہیں طاقت سے کچھ لیں گے یہ کن کو کہہ رہا تھا گوہدر کے مائیگیروں کو جن کے پاس چاکو بھی نہیں تھا ان کو ہمارا زیالانگور حکومت بلوچستان بڑے قانون کا آئین کا قانون کے رٹ کا یہ جو لہجہ کل خوزدار میں تھا یہ لہجہ گوہدر میں نہیں تھا وہاں فیرون تھا فیرونیت کے موں سے فیرونیت نکل رہی تھی وہاں پہ فیرون کی طرح بات کر رہا تھا ایسے لگتا ہے فیرون ہے گوہدر کے عوام کو دمکی دے رہا ہے فیرون بن کر ہمیں دمکی دے رہا تھا کل جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکلے گا گوہدر میں کیوں آپ نے طاقت کا استعمال کیا ہم آج بھی نہیں کہتے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں ہم آج بھی نہیں کہتے وہاں خون بھائیں تو وہاں کوئی بھی مسلح نہیں تھا پورا ہمار پانی اور بجلی مانگ رہے تھے اور زیالانگو فیرون بن کر انہیں طاقت کا وہاں استعمال کیا حکومت بلوچستان فیرون بن کر وہاں طاقت استعمال کیا آج خوزدار کے لوگ محاصرے میں مسلح جتوں کے نرغے میں وڑ بازار مسلح جتوں کے نرغے میں وڑ بازار محاصرے میں وہاں روڑ محاصرے میں مسلح جتے پہاڑوں پر ہیں عوام محاصرے میں تمام جا کر کے وہاں کوئی بھی نہیں کہہ رہے کہ قانون سے کوئی بالتر نہیں ہے ایک جملہ بھی نہیں ہے نہ زیالانگو کا ہے نہ حکومت بلوچستان کا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ پر امان حالو کوئی خون نہ بھائے لیکن جو ہمارے بارے میں کہا اور یہ بات درست بھی ہم نے کب کہا کہ ہم قانون سے بالتر ہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر قانون پر عمل درامہ دو تو زیالانگو کا بھی نہ جائے سے سب جیل میں ہوں گے ہم تو پہلی بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون پر عمل درامہ دونا چاہیے تو یہ جو خوزدار واقعہ ہے دو مسئلہ جاتے ہم نے سامنے حکومت کی ذمہ داری ہے صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے وفاق حکومت کی ذمہ داری ہے عام لوگوں کا کوئی نقصہ نہیں ہونا چاہیے کوئی خون نہیں بھانا چاہیے یہ مسئلہ جاتے ہیں ان کا اسلحہ واپس لیں پیراوات لوگوں سے اسلحہ واپس لیں تمام یہ سکروری بھائے درجنوں سیکڑوں جو مسئلہ لوگوں کو اسلحہ دیئے گئے ہیں تمام حکومت واپس لے لیں تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی ناکوشگوار واقعہ نہ ہو کوئی خود نہ بھائے بلوچستان میں بلوچستان سے پہلے بھی خون بہت بے چکا ہے قبرستانِ آباد ہو چکی ہے یہ مسئلہ جتے جو سردار اور نوابوں ہیں بہت خون بھائے سردار اور نواب آج درجنوں سیکڑوں گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں میر سردار نواب جاگردار تو انہوں نے ابھی ان کے قبرستان آپ دیکھیں کوئٹہ سے سفر کریں بہلا تک جائیں وہاں تک یا شہدہ کی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں فلان شہید فلان شہید فلان شہید فلان شہید قبرستان آباد ہو چکے ہیں اب بھی خوددار میں پورامن انداز میں اس کو حل بھی نکالا جائے اور جیسے گوادر کے بارے میں ہمیں مار کر پورامن لوگ تھے کوئی مسلح نہیں تھے کوئی جتہ ہمارا نہیں تھا کوئی گوادر معاصرہ نہیں کیا تھا کوئی گوادر کے پاڑ پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا کوئی گوادر کے عوام معاصرے میں نہیں تھے کوئی ہم نے گوادر کے روڈ کو بند نہیں کیا تھا کوئی مسلح جاتا گوادر میں نہیں تھا تو زیالانگو فیرون کی طرح گوادر پہ عملہ کرتا ہے فیرون بن کر یہاں فیرون کا لے جاتا زیالانگو کا فیرون کا اور دنکھیاں دہرہ تاگوادر کے عوام کو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے لئے کہ جتنے مسلح جتیں ان کو ختم کیا جائے خوزدار میں دونوں مسلح جتوں سے اسلح واپس لیا جائے دونوں مسلح جتوں سے جو اسلح ہیں واپس لے لیں ان کو اسلح فری کر دیں تمام اسلح حکومت لے لیں پھر ان سے بات کریں مسلح کا کوئی حل نکالیں تیسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا انیس تاریخوں یہاں پہ یہ جو کمیشن پورا میں نے اس میں تفسرہ بھی ہم نے کیا تھا تو کرپشن اس میں کرپشن کی جو بو ہے کمیشن خوری کی بو ہے اور اس میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہ سی پیک کا پروجیکٹ کا ذکر ہے نہ سی پیک کا ذکر ہے کہ بلوچستان سی پیک کا ریڈ کی اڈی ہے کوئی سی پیک پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ گدے گر سوبوں میں بن رہے ہیں تو بلوچستان میں سی پیک پروجیکٹ میں کیا بنے گا کوئی ایک جملے بھی نہیں کوئی بڑا پروجیکٹ بھی نہیں کوئی بڑا آسپٹل بھی نہیں کوئی بڑا روڈ بھی نہیں کوئی بڑے پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں کوئی موجود ہی نہیں صرف ان پروجیکٹ کو بڑھلایا گیا ہے جو زیادہ کمیشن ملتا ہے جہاں کرپشن ہوتا ہے یہ تین باتیں تھی پہلی بات میری یہ تھی ماجد جوہر کو رہا کیا جائے ماجد جوہر پر کائے مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں اور جتنے ہمارے باقی ساتھیوں پر کائے مقدماتیں واپس لیے جائیں اگر ماجد جوہر کو رہا نہیں کیا گیا جو گوہر میں پہلے بھی جو اتجاج ہو رہے ہیں جو چبیس جون کو بھی ہوگا ہید کے دن بھی ہوگا ہید کے بعد بھی انشاءاللہ وہاں گوہر میں اتجاج کا سلسلہ جو پہلے تھا آئندہ بھی جاری دائے گا جو پہلے تھے جو آپ نے جو ساکتا تھا کہ جو ساکتا تھا کہ جو ساکتا تھا لیکن ہم یہ بھی دیکھیں جماعت اسلامی کی طریقہ سے اسلامی منٹ کرتا ہے جو سکتوں کو سنجاب میں مجھے بناتے ہیں تو ان کیلئے آپ نے ایک دو آواز دیں گے جس پر آپ نے آپ کو ساکتا تھا؟ میں ابھی پجاب انیورسٹی سے آ رہا ہوں وہاں کے بھلوز کاؤسل کے ذمہ داران سے بھی ملاؤں پشتون کاؤسل کے ذمہ داران سے بھی ملاؤں اسلامی جمعیت والوں سے نشست بھی کرائی ہے تو تالیویل میں یونیورسٹیوں میں ان کے مسائل تالیویل دور میں اداروں کے اندر مسائل یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلوچستان یونیورسٹی میں جہاں کچھ ایشو آ رہے ہیں بیوٹرز میں کچھ آ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جہاں جس کی کوئی سیاسی بارہ دستی ہوتی ہے اور نیچے والوں کو مارنے کی کوش مارنا نہیں ایک سیاسی قلیش ہوتا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں تو اسلامی جمعیت والوں کو مارتے ہیں لیکن تالیویل دور میں اور یہاں تالیویل میں بالکہ ہمارے بیوستو کے دو دھڑے ہیں Milwaukee ملعد بھی آپس میں میں کلیش ہوا ہے جہاں تل بہ تنظیم ہیں تالیویلوں کی لڑائی کو اسسو کی سیاست بھی نہیں کرنے چاہئے تالیویلوں میں ہمارے بیٹے ہیں ان کو بیٹا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ بات کرنی چاہیے ابھی ہم نے وہاں بیٹا ہے انت شاء اللہ ہم نے وہاں ندایت بھی کی ہے اسلامی جمعیت کے دمہ دران کو بھی کہا ہے کہ بلچستان کے جتنے بیٹے ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کی اوصلہ افسائی بھی ہونی چاہیے ان کی ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے ان کے خلاف تشدد کو ہم کسی صورت کوئی بھی کریں ہمارے جو بچے ہیں بلچستان کے وہ بردہ شب نہیں کریں گے ہم نے بالکل اپنے ساتھیوں کو بھی کہا ہے موسیقی موسیقی لیکن حکومت بلچستان نے کیا ہے حکومت بلچستان میں جو اتیادی جماعتیں کچھ اتیادی جو اعلانیہ ہیں کچھ اتیادی جماعتیں غیر اعلانیہ ہیں بلچستان حکومت میں کچھ اعلانیہ وزیر ہیں کچھ غیر اعلانیہ وزیر ہیں یہ کچھ غیر اعلانیہ جو خفیہ وزیر ہیں بلچستان کے ان کے امام پر ہوا ہے امر خلاف ماجد کے خلاف سب کے پر ہوا ہے بلوچستان حکومت میں جو خفیہ وزیروں کے کہنے پہ ہو رہا ہے جس کیا وزیر کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب اس نے بجید اشتاس کے بات کر کے اس قدر پیاری مشتہ صاحب جارہا رہا اور اس نمبر پر جارہا رہا اور اس نے گوادر کو دیکھنے میں کامیہ کون اور ان پیچر گوادر بھی شاید جو شاید میرے دیں کیا واقعی اسی طرح پرکی معافی بلوچستان جارہا ہے ہاں آج بھی گوادر کا جو مولا فاظل چوک کا گٹر اس باز کی گواہی دے گا کہ جو ہاں چالیس سال سے وہاں عربوں روپے خرچ ہوئے ہیں اگر اس گٹر کو دودھ کہتا ہے اس کی علق باتیں چشمہ شاید سفید پہنا ہوگا تو وہاں آج بھی ان کی جو کرپشن کی داستان مولا فاظل چوک کی گواہی دیتا ہے کہ چور اور کرپٹ ہیں جو وہ جتنے فنڈ وہاں ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کیلئے اور کمیشن خورے کیلئے استعمال کیا مرمزب آپ کے اپنے مفادات کیلئے بہت سے آپ مفادات کیلئے جینیس کے آئے سے لیکن آپ نے جب داد کے لئے تو آپ نے جینیس کا لکھتا ہے تو ہاں اپنے مفادات کیلئے لیکن ابھی آپ کو جا کے سمباد میں چیمیز کو معاقات جی ہے تو وہ آپ کے نامیلوں میں جنو کا مکراتے ہیں میں کہنا ہے کہ وہ جو ایک سافت کے لئے جو ادارے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دار کیلئے نہیں کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے تو ہم نے شروع دن سے جو ہمارا موقف ہے میرے درنے کے دو مہینے کی تقریر سن لیں اس سے پہلے درنے کی تقریر سن لیں ہم نے کہا ہے کہ ہم سیپے کے خلاف نہیں ہیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں میں نے اپن کہا ہے اس وقت یہ جو میں نے کہا جب وہ ٹینشن کا ماحول تھا اس وقت میں نے کہا وہ یہ فیلال عارضی طور پر یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ بلکل ہو عارضی طور پر وہ ہمارے ساتھ یکجیتی کے لئے جملہ بھی اس میں ویڈیو میں ہیں کہ ہمارے بلو چوام کے ساتھ یکجیتی کے لئے آپ ہمیں معلوم ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ شروع دن سے ہم نے کوئی ہیوٹرن نہیں لیا ہم نے کوئی کسی کا پریشر رہی ہے اور نہ کسی معاہدے کے لئے جو کو ہمارے بہت سارے ناقیدین ناقیدین نہیں ہے وہیں جو مجھے جیل میں ڈالا تھا یہ وہیں جنہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کروایا تھا وہیں جو آج ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلا سے ملے فلا سے ملے فلا سے اور لوگ جو رات کو ملتے ہیں میں نے دیا اوپن دیا یہ ہمارے ہم کسی پالیسی میں ہم نے اوپن کہا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ سیپیک کے خلاف ہیں نہ ترقی کے خلاف ہیں نہ کسی ملک کے خلاف ہیں ہم اپنے گوادر کی ترقی کے لئے گواہدر کو ہم منتخب نمائندے ہیں گواہدر کے لوکل گورنمنٹ میں ہماری اکثریت ہے اور یہ وہ معاہدے میں موجود ہیں میں گواہدر کی نمائندگی کے لیے گیا اور ان کو بتایا کہ آپ گواہدر میں موجود ہیں تو گواہدر میں پانی بجلی کا بوران کیوں ہیں تو آپ اپنا کردار ادا کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتا کہ گواہدر کو ترقی دیں مہمانہ صاحب آپ نے سجدہ کی مسئلہ جس کو مجھ کر دیا آپ کی جانت سے یا آپ اگدو تیری کی جانت سے ساتھ ہے کیونکہ آپ جیسی اگدو تیری کا آمان کیا ان دنوں ندیم و بہنمان نامی شخص نے انہوں نے اگدو تیری کوئی تاک سکتا ہے اور آپ کو ایک رسوانسی دن پہلے انہوں نے ایک رسوانسی دن پہلے چالا باہدر کو آمانی پہلے تو یہ سبجھ نہیں ہے آپ ان کے ساتھ ہے کہ آپ دنوں نے اگدو تیری کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی کہ کسی نے صدر نہیں بنایا کوئی زمدہر نہیں تھا باقرہ تردید ہوا اس کا کہ ہمارے کوئی زمدہر نہیں ہیں ہم دونوں جتوں کے ساتھ نہیں ہیں دونوں مسلح جتوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم دونوں جتوں کی مخالفت کرتے ہیں دونوں کی وجہ سے یہاں امن خراب ہے بھی سکونی ہے وہاں ٹینشن ہے بازار میں ٹینشن ہے لوگوں میں ٹینشن ہے ہم دونوں جتوں کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں جو بھی بلوچستان میں مسلح لوگ ہیں سب سے اسلح واپس لے لیں یہ جو پراوٹ مسلح عرمی رکے ہوئے سب نے آج پہاڑوں پہ شہروں کوئی ارغمال بنایا ہے گوادر والوں کے پاس تو چوری بھی تو نہیں تھا آپ کے سامنے فیرون تھا قانون اپنا راستہ دکھاتا ہے جیلانگو کے باہر میں سن رہا تھا جیل میں سن رہا تھا فیرون ریاست کے ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے جیلانگو خوددار میں کیوں بلی بنا ہوا ہے کیوں اس کا قانون یہ کہاں جاتا ہے میں تو مائی گیروں میرے بارے میں تو زیادہ لگوں پتہ نہیں پہلا ہو اس وقت ہوش میں نہیں تھا ابھی ہوش میں ہیں اس میں تو مجھے پتہ نہیں اس کا ٹسٹ کرنا چاہیے برحال یہ کہ ہم تو کسی مسلح جتے کے ساتھ نہیں بہت شکریہ